یا آبا عبداللہ یا آبا عبداللہ یا آبا عبداللہ وَلَوْ آمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آنم اداد الرحمہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم محترم صاحب سدمرتبت بزرگو دوستو سٹیج پر ایک گلدستہ قائب ہے اور سامیائین کی بڑی تعداد ماشاءاللہ موجود ہے میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے جو ہمارے دو حضرات ہیں جن کو پاکستان کی زبان بھی کہا جا سکتا ہے صحافی برادری میں ان کا بڑا نام ہے ان کی توجہ بھی چاہوں گا اور فیصل رضا عبدی صاحب سے میری ملاقاتیں تقریباً آٹھ دس سال سے اسی عنوان سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ملت واحدہ رائے کا اختلاف میں آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اختلاف العلماء رحمہ قاضی عبدالکریم صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَلِلنَّاسِ مِمَّا يَعْشُقُونَ مَذَاحِبُوا کہ مذہب اس جگہ کا نام ہے ادھر کا نام ہے ادھر کا ادھر کا ادھر کا نہیں ہے جو ادھر مطمئن ہوا جہاں مطمئن ہوا وہ اس کا مذہب ہے مذہب وہ چیز ہے کہ جس میں لا اقراہ کبھی بھی جبر نہیں ہو سکتا سورِ بروج ہمارے سامنے واقعات بڑے ہیں سورِ تارق ہے سورِ بروج ہے بڑے بڑے واقعات ہیں اور جبہ اور دستار بھی کبھی مقتدائیت اور امامیت کی دعوے دار نہیں ہو سکتی بل عم بن باعورہ کا واقعہ سب کے سامنے ہے میرے آقا میرے نبی نے مسجد میں قضاء حاجت کرنے والے کے بارے میں صحابہ کو فرمایا رکو 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 اس سے بڑی کیا آپ کو اخلاق چاہیے کہ آپ کے عبادت خانے میں کوئی گندگی کر رہا ہو کوئی پیشاب کر رہا ہو کوئی مقتدائی کوئی رہنما مجھے بتا دے کہ میں اسے برداش کر جاؤ یہ میرے نبی کا اخلاق ہے اِنَّكَ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے جو غیر مسلم بھائی ہیں میں ان کے لئے بھی یہ گزارش کروں گا کہ میرے نبی سعداد کے لئے نبی نہیں ہیں حاشم کے لئے نبی نہیں ہیں قریش کے لئے نہیں ہیں مکہ کے لئے نہیں حجاز کے لئے نہیں مسلمان کے لئے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لئے نبی میرے رحمت ہیں وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلَا کیوں؟ کہ جب تک اللہ اللہ کہا جائے گا زمین کے اوپر تو اس زمین کو اللہ فنا نہیں کریں گے یہ اللہ اللہ کا لفظ اس کائنات کے اندھیروں میں جب زندہ بچے کو درگور کیا جاتا تھا یہ اللہ اللہ کا لفظ کائنات میں کس ذات نے سکھایا ہے کائنات کو وہ میرے نبی ہیں جب تک اللہ اللہ کرنے کے صدا بلند ہوگی تو اس دنیا کے تمام زہریلے سامپ اور بچوں بھی موجود ہوں گے غیر مسلم کے لئے تو رسول اللہ ہے ہی رحمت کہ اگر وہ اسلم تسلم والی بات ہے اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو پھر سلامتی ہی سلامتی ہے مسئلہ کہاں ہے میں فیصل بھائی کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں یہ میری طرح تھوڑے سے جماعتوں میں زیادہ گستاخ ہیں اس لئے ہمیں جس طرح مکرم صاحب چلے گئے ہیں ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے یہ وہ شیعہ ہو گیا وہ یہ ہو گیا میں نہیں جو ادھر مطمئن ہو گیا وہ اپنا مسلک والا ہمارے درمیان کیا اختلاف ہے آپ بتائیں کہ فرانس اور اسٹریلیا کا مسلک ایک ہے بتائیے بیدانی صاحب نہیں ہے انڈیا اور امریکہ کا مسلک ایک ہے مذہب ایک ہے نہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ مصر میں اخوانیوں کو مارتے ہیں اخوانی حکومت کو مارتا ہے یمن میں اسدیوں کو مارتے ہیں اسدی حکومت کو مارتے ہیں یمن میں آپ ہوسیوں کو مارتے ہیں ہوسی حکومت کو مارتا ہے سعودیہ میں آپ نخولیوں کو مارتے ہیں نخولی حکومت کو مارتا ہے ایران میں آپ سنیوں کو مارتے ہیں سنی حکومت کو مارتا ہے آئیے پاکستان میں میں بتاتا ہوں آپ پاکستان میں مولویوں کو مارتے ہیں اور پھر مولوی کو رونے بھی نہیں دیتے ناراض نہیں ہونا آپ مولویوں کو مارتے ہیں گن آپ کے پاس ہے میرا سوال ہے جعفر تھانوی صاحب آپ میرے قائد ہیں کراچی میں آپ میرے قائد ہیں دیوبند میں یہاں سے جب تک میرے تھانے کا ایسے چھو پرمیشن نہیں دے گا میں ایک خالی خول بھی اپنے سبزی منڈی پرانی تک نہیں لے جا سکتا بتاؤ کہ آٹھ کلو دس کلو دو کلو دو من چالیس من کا بارود کون لے کے آتا ہے علماء کا اختلاف رائے کے حد تک ہے خدا کو بھی رائے اور نبی کو بھی رائے کا اختلاف پسند ہے صاحبِ ہدایہ یہی کہتے ہیں جو مسلمان کے نزدیک بہتر ہے وہ اللہ کے ہاں بھی بہتر ہے یہ میں نہیں کہتا یہ صاحبِ ہدایہ کہہ رہے ہیں میرے محترم دوستو میں اگر خالی خول نہیں لے جا سکتا اپنے گھر تک میں گرفتار ہو جاتا ہوں کیا مصر میں شیعہ سنی کی لڑائی ہے اسٹریلیا میں بختری اور حکومت کی لڑائی نہیں ہے کیا سعودیہ میں اور دوسری دنیا کے مراکز میں جو لڑائی ہے کیا وہ شیعہ سنی کی لڑائی ہے کیا شیعہ سنی پچاس سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں سنی شیعہ کا اختلاف چودہ سو سال کا ہے آج سے پچاس سال پہلے بھی شیعہ سنی یہاں رہتے تھے اور رشتے تھے اور ہیں اس لیے خدا کا واسطہ دیتا ہوں رائے کا اختلاف کبھی تنازہ نہیں بنتا کبھی تصادم اور دشمنی کے حد تک نہیں آتا جس طرح پہلے ساتھی ایک نے فرمایا یہاں ہم جمع ہیں اپنی رائے پر قائم ہیں اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ساری کائنات فطرت اسلام پر قائم ہوتی ہے چھ سات سال کے بعد پھر ماحول اسے اس کو ماحول کچھ بناتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کا مجموعہ ایک جسم ہے جو زمین کی امانت ہے ایک روح ہے جو محمد الرسول اللہ کی ازل سے عبد سے غلام ہے سبحان اللہ تو کہے نا روح ہماری محمد کی غلام ہے ابھی سے نہیں جب ارواح نے کہا بلا وربنا تو ہی ایک کائنات کا رب ہے تو جب رسالت کی آخری انٹ رکھی گئی اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء سے وعدہ لیا کہ جب اس دنیا پہ رسول اللہ تشریف لائیں گے تو آپ سب اس کے اوپر ایمان بھی لے کر آوگے اور اس کی نصرت کے لیے بھی آپ نے کھڑے ہونا ہے میرے محترم دوستو کائنات روحانی طور پر اگر تسکین چاہتی ہے تو ہم مجتمعات پر آئیں ہم محمد الرسول اللہ کے غلام اب میں نے پہلے گزارش کی کہ ہمیں بات مختصر کرنی پڑے گی اس لیے میں مزید بات لمبی نہیں کروں گا صرف اس بات پر کہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے فَلِيَعْبُدُ رَبَّهَ ذَلْبَيْتِ الَّذِيَ تَعَمَهُمْ مِّنْ جُوعِ خدایی صفات ہیں کہ جب بھوک میں کھانا کھلانے والی ذات رب ہے اس کا تشکر کرو اس کی عبادت کرو اور آج جی ڈی سی نے جو دوسرا قدم رکھا ہے کہ مذہبی تنافر مسلکی تنافر ختم کیا جائے ہمارے جو بس میں ہے ہم اس میں کمی کی کوشش کریں اس آگے ابراہیمی کے اوپر پانی چھڑکڑے والے پرندے کی ہماری مثال ہے کہ ہم قطرہ ڈالنا چاہتے ہیں باقی جس کے ہاتھ میں طاقت ہے کنتم خیر امتن تم خیر امت ہو اخرجت لننا سے ساری کائنات کے لئے تم بنائے گئے ہو تعمرون بالمعروف امر بالمعروف کرو گے امر بالمعروف آڈر بالمعروف حکم کرو گے معروف کا نیکی کا حکم کرو گے برائی اور جرائم سے منع کرو گے صرف ایک گزارش کے ساتھ کہ جس طرح قرآن پاک کی کوئی صورت چیلنج ہے کوئی نہیں لاسکتا اس لئے اسی طرح جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سین کے ساتھ بھی یہ اللفظ ہے سواد کے ساتھ بھی ہے فاتو بصورت من مثلہی فانزلنا على عبدنا عبد کا لفظ موجود ہے زمین اسی کے طرف ہے کہ جس طرح آیت ساری کائنات مل کر نہیں لاسکتی اسی طرح محمد الرسول اللہ کی سورت بھی ساری کائنات مل کر نہیں بنا سکتی یہ قرآن کا چیلنج ہے اس لئے جو خاکے بنانے والے ہیں ان کے موں میں خاک رسول اللہ کی تصویر کوئی نہیں بنا سکتا اللہ کے فضل سے جب خاکا جب تصویر نہیں بن سکتی تو خاکا اور کارٹون کیا بنائیں گے یہ سورج پہ تھوکنے والی بات ہے میں جی ڈی سی کے اس دوسرے اقدام کے اوپر کہ انہوں نے امن کے لئے اور خوف کے اس فضام ہیں ایک خوش اسلوب اقدام کے لئے آج جو کانفرنس منعقید کی ہے یہ تشکر کے مستحق ہیں اور میں اپنی جماعت جمعہ علماء اسلام کے طرف سے ہم بھی یہی رو نہ رو رہے ہیں اور ہمارے قائد محترم پر کئی سارے قاتلانہ حملے بھی ہوئے فیصل لدہ عبدی صاحب نے مجھے اس حوالے سے کہا تھا کہ ہم اب ایک صف میں ہیں نہیں ہم جب سے ایک صف میں ہیں کہ جب ہم نے کلمہ پڑا ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَرَابِ مَا عَلَيْنَا اِلَّا 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 اِلَّ